یہی تو اللہ تعالیٰ نے پروف کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ علم دینے والا ہے فیزکس کا علم فیزیکل چیزوں کا وہ علم دینے والا ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہی تو اللہ تعالیٰ نے پروف کرنا تھا وہ ایک ٹیسٹ نہیں تھا اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں ایک تخلیق کرنے والا ہوں زمین کے لیے تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب وہ شیطان نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسے بے دخل کر دیا تو شیطان نے کہا کہ میں بہکاؤں گا انہیں آدم کو تو اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو پھر وہاں سے انہیں بہکایا گیا اور پھر سزا کے طور پر انہیں زمین پر پیجا گیا جب پہلے سے ہی اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی یہ قید فرما دیا تھا کہ میں نے انسان کو زمین کے لیے تخلیق کرنے والا ہوں فرشتوں کو یہ بتا دیا تھا تو پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا اور پھر سزا کے طور پر زمین پر آنا تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے یعنی کہ ماشاءاللہ یہ اس طرح کے سوال ہیں جو آج کی یوت کو کافی پریشان کرتے ہیں تو اچھا ہے I'm glad that you asked this question دیکھیں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں تو پھر فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی ایک conversation فرشتوں کے ساتھ ہوئی تھی پھر جس میں اللہ تعالی نے ان کو بتایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ اسماع سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر ان سے پوچھا فرشتوں سے بھی پوچھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتیں ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیئے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے کے بجائے پہلے جنت میں بھیجا اور جنت میں بھی آپ کو بتائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی تمام تر نعمتوں کے باوجود اداس رہتے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوہ علیہ السلام ہم سب کی والدہ ہما ہم سب کی امی حضرت حوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو بات آپ کی بلکل درست ہے کہ اگر ان کو زمین پہ بھیجنا تھا اللہ تعالی نے پہلے کہہ دیا کہ انی جائل انفیلہ رضی خلیفہ تو پھر جنت میں بھیجا جانا اور پھر جنت سے بطور سزا زمین پر بھیجے جانے کا کیا ماملہ ہے تو دیکھیں یہ اللہ تعالی نے حالانکہ ان کو بنایا زمین کیلئے تھا لیکن یہ اللہ تعالی کی رحمت تھی ان کے اوپر انسان کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت تھی کہ اللہ تعالی نے اسے ایک چانس دیا تھا کہ وہ جنت میں رہ سکے لیکن اللہ کو تو معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کو کمزور بنایا ہے فرشتوں کے اندر جو شارٹ کمنگز نہیں ہیں وہ بالکل معصوم عن الخطا ہوتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالی جس بات کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اللہ تعالی کے مشجد کے خلاف جا ہی نہیں سکتے ان کے اندر ایبیلٹی ہی نہیں ہے انسان کے اندر اللہ تعالی نے وہ ایبیلٹی اور شارٹ کمنگ رکھی ہے ایک تو یہ کہ اس سے پروف ہو گیا کہ انسان کے اندر شارٹ کمنگ ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر اللہ تعالی کی تعاید نسرت اور مدد کے بغیر وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا اور وہ ان کر کے اللہ تعالی کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی انسان کے اوپر ایک تو اس سے یہ بات پروو ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک چانس تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا جو کہ آویسلی انسان اپنی شارٹ کمنگز کے مطابق اس کو پورا نہیں کر سکا وہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اس کو کنٹینیو کر سکتے تو ان کے اولاد میں سے کوئی ایسا کر لیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائے انسان کو وہ ہے تو وہ ایک چانس تھا کہ for how long they can stay in جنہ کتنی دیر تک وہ ان کے اوپر یعنی ان کے شارٹ کمنگ ان کے اوپر ان کی اس کے اوپر depend کرتا تھا کہ وہ کتنی دیر تک اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر جنت میں رہ سکتے ہیں ایونچلی انہوں نے آنا جنت میں ہی تھا لیکن ایک اس سے پہلے ایک بفر پیریڈ مل گیا کہ جتنی دیر جنت میں تم رہ سکتے ہو رہ لو جب تک یہ برداشت کر سکتے ہو اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہو جو ہی انہوں نے اس وہ غلطی کی شیطان کے بہکاوے میں آگئے وہ جلد آتے یا بدیر آتے آنا انہوں نے تھا لیکن جب تک وہ نہ آتے انہوں نے جنت میں رہنا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سٹیپ تھا ایک بفر زون تھا اور ایک نائس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی تھی انیشلی جو ان کو نوازی گئی جو کہ one way or another ختم ہونی ہی تھی کیونکہ انہیں زمین کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت عدم علیہ السلام علیہ السلام سے ہو گیا ان سے نہ ہوتا تو بعد میں کسی جنریشن میں کسی سے ہو جاتا تو ایونچلی انسان نے آنا زمین بیٹا واللہ ہوا عالم وبالصواب تو عویس بھائی اس سے میرا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام کی تقلیق فرمائی تو ٹیسٹ کے طور پر حضرت عدم علیہ السلام سے جو سوالات تھے ان کے جوابات پہلے ہی حضرت عدم علیہ السلام کو بتا دئیے گئے لیکن فرشنوں کو تو نہیں معلوم تھا تو پھر ٹیسٹ کے طور پر ٹیسٹ لیا گیا اور حضرت عدم علیہ السلام نے وہ جوابات دے دئیے تو یہ تو پھر یعنی ایک قسم کا انبیلنس نہیں ہو گیا یہی تو اللہ تعالیٰ نے پروو کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ علم دینے والا ہے فیزکس کا علم فیزیکل چیزوں کا وہ علم دینے والا ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہی تو اللہ تعالیٰ نے پروو کرنا تھا وہ ایک ٹیسٹ نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو دکھانا تھا کہ اچھا آپ آئے کسی دو لوگوں کے درمیان ظاہر ہے فرشتی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمسار تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی کوئی انسان کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے خالق کے آگے لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو پروو کرنے کے لیے بتانے کے لیے کیا کہ دیکھ لو ان کو میں نے وہ چیزیں دینی ہے جو میں نے تمہیں بھی نہیں دی اس کانٹیکسٹ میں انسان پھر بعد میں فرشتوں سے افضل بھی قرار پایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سجدہ تازیمی کرو انسان کو پھر انہوں نے بعد میں کیا بھی وہ ٹیسٹ نہیں تھا کہ ایک کو سکھا دیا گیا اور دوسرے کو نہیں سکھایا گیا پھر ان سے ٹیسٹ لیا گیا کہ کون اس ٹیسٹ میں جیتا ہے یہ ٹیسٹ نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ صرف فرشتوں کو پروف کر رہا ہے فرشتوں کو صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ آرگومنٹ کے لیے ایک ثبوت دے رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں انسان کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے واللہ وعالم موسیقی 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 موسیقی